آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ چترال کے علاقے گرم چشمہ میں آغا خان رورل سپورٹ پرگرام کا مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دور افتادہ اور پسمادہ علاقوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی بہترین مثال ہے حسن تارک بچ کی ریپورٹ دیکھئے یہ چترال کا علاقہ گرم چشمہ ہے اس کو کھا جاتا ہے اور میں اس وقت موگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پر موجود ہوں یہ پانچ سو کلو وات کا جو مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ آغا خان رورل سپورٹ پرگرام کی سینٹرل ایشیا پاورڈ ڈیڈیکشن پرگرام کے تحت دوہزار انیس میں جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا سولہ کروڑ روپے اس کی اوپر جو ہے وہ لاغت آئی تقریبا ایک ہزار جو ہے وہ گھانوں کو یہ بجلی فرام کر رہا ہے سترہ جو ہے وہ گاؤں ہیں جہاں پر جو ہے اس کی بجلی کو جو ہے وہ ترسیل کی جا رہی ہے 165 اسٹیبلشمنٹ جن کے اندر تقریبا 14 سکول ہے سرکاری ہسپدال ہے اس کے لبا مقامی اتظامیاں کے جو دفاتے رہے ہیں سب کو بجلی جو ہے وہ اسی پاور پوجیکٹ سے جو ہے وہ پروائیڈ کی جا رہی ہے ایکنومک اپ لفت جو ہے وہ اس منصوبے نے کی ہے اس علاقے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں مقامی عبادی ہے جو لکریاں جلا کر اپنی تعاونائی کی ضروریات جو ہے وہ پورا کرتی تھی اب وہ اپنی کوکنگ اور ہیٹنگ کی جو ریکائرمنٹس ہیں وہ بھی اسی پاور پلانٹ سے پیدا کی گئی بگلی سے پورا کر رہی ہے جو درفتوں کی کٹائی ہے اس میں تقریبا 80 فیصد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے اور یہ جو لینڈ ایلوزن کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس علاقے میں تو اس سے جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ کابو پانے میں مدد ملے گی